بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو اے ای نے سولہ ممالک پر جو پابندی ہے انٹری کی وہ بڑھا دی ہے اس سے پہلے سولہ ممالک سے تمامی مسافر جو تھے وہ یو اے ای میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے ان پر پابندی تھی اور پھر اس پابندی کو ابھی ختم ہونا تھا لیکن مزید اس پابندی کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے لیے ٹائم ابھی اعلان نہیں کیا گیا کسی ڈیٹ کی ایناؤنسمنٹ نہیں کی گئی صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگلے اعلان تک یہ والا جو آرڈر ہے یہ بہال رہے گا کب نیا اعلان ہوگا یہ تب پتا چلے گا کون کون سے سولہ ممالک ہیں اور کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کو ابھی بھی یو اے ای میں اجازت ہے انٹری کی تو میں آپ لوگ کو یہاں پہ بالکل شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ سولہ ممالک کے نام دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے افغانستان ہے افغانستان سے آپ ڈیریکٹ یو اے ای کے سفر نہیں کر سکتے اس میں بھی وہی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگتی ہے کہ اگر چودہ دن آپ کسی ایسے ممالک میں گزارتے ہیں جہاں سے یو اے ای میں انٹری پر پابندی نہیں ہے تو آپ ایسے ممالک میں چودہ دن گزارنے کے بعد یو اے ای میں انٹر ہو سکتے ہیں اور یہ ممالک جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں افغانستان بنگلہ دیش یہ تمام جیسے ممالک ہے جن سے یو اے میں ڈائریکٹ انٹری بند ہے بنگلہ دیش اور اس کے بعد ہے جی ریپبلک آف کانگو ہے انڈیا ہے اس کے بعد ہے انڈونیشیا ہے اس کے بعد لبنان ہے اس کے بعد ہے جی نیمبیا اور اس کے بعد نیپال نائجیریا پاکستان یوگینڈا اور اس کے بعد ہے سیرے لیون اور ساؤتھ افریقہ سری لنکا ویتنام اور زیمبیا یہ ایسے سولہ ممالک ہیں جن پر آلریڈی یو اے نے پابندی لگا رکھی تھی لیکن اب اس پابندی کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹ کا نہیں بتایا گیا کہ نیکسٹ جو آرڈر آئیں گے تب بتا چلے گا کہ نیکسٹ آرڈر کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کبھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں یہاں پہ جو ٹرمز ایڈ کنڈیشنز بتائی گی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ یو اے ای کے شہری جو ہیں جن کے پاس یو اے ای کے سٹیزنشپ ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں اسی طرح جو بیمار لوگ ہیں سپیشل علاج کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں یو اے ای کا وہ بھی سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنا بھی ڈپلومیٹس عملہ ہے سفارتی عملہ ہے سفارت خانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سفر کر سکتے ہیں یو اے ای کا ڈیریکٹ سفر کر سکتے ہیں ان سولہ ممالک سے اسی طرح گولڈن ویزا جن کے پاس ہے یا پھر کسی کے پاس اگر سلور ویزا ہے تو ایسے تمام ہی افراد یو اے ای کے لیے ڈیریکٹ ان سولہ ممالک سے سفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام جو عام پبلک ہے وہ یو اے ای میں ڈیریکٹ انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ چودہ دن کسی ایسے ملک میں گزاریں جہاں سے انٹری میں یو اے ای کے لیے پابندی نہیں ہے تب وہ انٹر ہو پائیں گے سعودی عربی کا بالکل سسٹم تقریباً سیم ہے کہ سعودی عربی نے بھی جن ممالک پر پابندی لگا رکھی ہے وہ ڈیریکٹ انٹر تو نہیں ہو سکتے لیکن چودہ دن کسی اور ملک میں گزارنے کے بعد وہ سعودی عربی میں انٹر ہو سکتے ہیں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیشن ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ